جعوید غفاری صاحب آتنکواد کے خلاف کیسے آپ پرائیوجت کر رہے ہیں کیسے ان کو پال پوسٹ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو دنیا کو دکھانے کے لیے ہی ایکشن لینا پڑ رہا ہے حافظ سعید پر تو بھارت اگر کہتا ہے کہ حافظ سعید آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے بھارت میں بھیجتا ہے تو سوکار کریے آپ خود ہی ایکشن لے رہے ہیں سمیرہ خان ہمارے پارلیمنٹ نے کانون پاس کیا ہے فی ٹی ایف کے ہی وجہ سے اور ستائیس چالیس نے یہ میرے بھائی کی کریکشن کر دوں ستائیس میں سے صرف پانچ رہ گئے ہیں جن کے اوپر عمل درامت ہونا ہے پوائنٹس اور اس کے بعد ہم فی ٹی ایف سے وائٹ میں آ جائیں گے اور اللہ کی مہربانی سے اور آپ کی جو ساتھ سے وہ دم توڑ جائیں گی انڈیا نے پوری کوشش کی تھی نا ہمیں ادھر لے جانے کے لیے اور ادھر سے ہم واپس آ رہے ہیں امجد جواب دینا چاہتے ہیں اس پر امجد جواب دینا چاہتے ہیں اس پر امجد ایوب صاحب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کتنی اکشن لے رہے ہیں حافظ سعید پر پاکستان is not an islamic state پاکستان is a terrorist fascist religious state secondly پاکستان نے جس دن حافظ سعید کو ڈراما کر کے اس کو سزا سنائی ہے اس دن تو چارہ تنگواتی بھیجے ہیں جن کو اپنے مارا وہاں پہ سمجھے گے نہیں تو یہ ادھر سے دکھانا کچھ اور کرنا کچھ دوسری چیز پاکستان کبھی بھی white list میں نہیں آئے گا یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کیونکہ پاکستان ایک terrorist state ہے پاکستان terrorism کھاتا ہے اور پاکستان اب ایک بھتہ خور ملک بن گیا یعنی آپ دیکھیں امران خان افغانستان گئے ہیں اور وہاں سے تین کروڑ ڈالر لے کے آئے ہیں بھتہ کہ اگر ہمیں تین کروڑ ڈالر دے دو تو تمہارے ہم دیش میں آتنک نہیں کریں گے اور کہہ یہ رہے ہیں کہ جی یہ افغانستان نے پیسے ہمیں دیئے کروڑا کے لیے یہ سالے بھتہ ہو رہے ہیں یہ ڈاکو کا یہ چور ہیں یو سٹاپ نائن روز صدہ سات بجی اور شام سات بجی صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار